اسلام علیکم میں ہوں شاد الہوان ادارہ افکار الہوان سے آج ہم جس ویڈیو سیریل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بسیکلی افکار الہوان ایک ادارہ ہے جو اصل اوانوں کی تحقیق پر کام کر رہے ہیں تاریخ پر کام کر رہے ہیں اور ان کی اصل پر کام کر رہے ہیں اس پر کام تو پچھلی صدی میں شروع ہو چکا تھا اس پر مولوی نوردین صاحب بڑی ایک جامعہ اور زبردست تحقیق پیش کر چکے جو بعد میں آنے والے جتنے بھی یوان مصنفین یا دوسری قوموں سے جتنے لوگوں نے اس پر تحقیق کی وہ سب اس سے مستفید بھی ہوتے رہے اور ان پر تنقید بھی کرتے رہے اب ہوا کیا کہ ہم نے جب کام شروع کیا تو وادی اصون کی حد سے تک شروع کیا اور اس کے خلاف جو لکھنے والے تھے وہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوئے ان سے ہمارا ربطہ کیسے ہوگا اور ہم اور وہ امنے سامنے کیسے آ کھڑے ہوئے تو اس سلسلے میں میں ارز کر دوں کہ دو ہزار چھے کا اگست میں منظر اصون کتاب کی مصابدہ تیار کر رہا تھا اس کے لیے گاؤں گاؤں جا کے وادی اصون کے میں اور میرے ساتھ میرے کزن اقبال ہم ہر گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں سے اس گاؤں کی تاریخ مشہور مقامات اور میں واضح کر دوں کہ اس وقت میرا ٹاپک نصب نہیں تھا میں نے وادی اصون کی اوپر ایک کتاب لکھنے کا سوچا اور اس کے پیچھے بھی کئی محرکات تھے میری بیسک تعلیم تو گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج میں میں نے ایف ایسی کی ہے لیکن آخری دنوں میں مجھے کچھ مسائل کا سمنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے میں نے ایگزام آ کے انٹر کالج جو اب شاید پوسٹ گریجویٹ کالج نے اشارہ بن چکا ہے اس وقت انٹر کالج ہوتا تھا وہاں پہ میں نے امتحان دیئے تھا اور وہاں پہ مجھے بہت زیادہ موقع ملا لائبریری تک میری ایکسس تھی اور میں نے وہاں پہ جو انٹر کالج کا حالہ خوش رکھے حمدانی صاحب نے جو ایک رسالہ 1984 آئی تنک کتب شاہ نمبر میر کتب شاہ نمبر جو تھا اس کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا غزالی صاحب کی جو تھی احمد غزالی صاحب کی کتاب وادی اصون سے کسر وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملا اور بعد میں بابا سرور مرہوم ان کی وادی اصون سے کسر پڑھنے کا موقع ملا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کلر پکچرز کے ساتھ ہمیں وادی قوم ہوتا ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا اس وقت اتنا عام نہیں تھا یہ فیس بک دوہزار چار چھے کے درمیان یہ شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر ایستہ ایستہ یہ آپ لوگوں تک پہنچی اس وقت زیادہ تار جو ہے ہم لوگ کتابوں اور اخباروں کی حد تک محدود تھے تو میں نے وہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں میں نے گاؤں گاؤں وزٹ کیا تو اس دوران سخیہ بات ددھڑ میں مجھے جانے کے تفاق ہوئے تو وہاں کے جو نمبردار صاحب تھے انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ آپ یہاں محمد حسین قریشی کے پاس چلے جائیں تو ددھڑ اور عوانوں کے متعلق ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں محمد حسین قریشی صاحب ان دنوں علیل تھے ان کا ہارٹ کا سٹڈ یعنی کہ ان کی کوئی سرجری اس قسم کی ہارٹ ریلیٹڈ سرجری تھی اور ان کے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ جو شاہ دلائے ہے یہ کوئی زیادہ گفتگو نہ کرے اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعی ان کی صحت کے حوالے سے مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد حسین قریشی بہت خوش تھے کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے میرے سے معلومات لینے آیا ہے اور اس نے اس باب کا آغاز کیا جو آگے چل کے بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے ہمیں ایکسپوز کرنے کی حمد دی اس کی بنیاد رکھنے والا محمد حسین قریشی تھا محمد حسین قریشی صاحب نے مجھے ایک تو ادارہ تحقیق علیوان کی ایک کتاب دی جو علوی عوانوں کی اوپر تحقیق پر ممنی تھی محبت حسین صاحب نے وہ لکھی ہوئی تھی اور اس کتاب کی اوپر انہوں نے لا تداد نشان لگائے ہوئے تھے ان کی نصب کی اوپر جو شجرے میں غلطیاں تھیں وہ ساری انہوں نے مار کی ہوئی تھی انہوں نے کہا ایک تو یہ کتاب آپ لے جائیں اور پڑھیں میں نے اس بندے کو یعنی کہ محبت حسین کو کراچی کے اڈریس پہ بہت زیادہ خطوط لکھے ہیں لیکن یہ بندہ میرے کسی خط کا جواب نہیں دے رہا یہ محبت حسین کے حوالے سے یہ کوئی پہلا گلہ نہیں ہے اب آگے چل کے ہمیں پتہ چلے ان کو جو بھی بندہ کوئی ان پر تنقید کرتا ہے ان کے خلاف لکھتا ہے تو پھر وہ اس کا کبھی بھی جواب نہیں دیتے ہاں ان کی تعریف میں اگر کوئی لکھ دے کہ نوز بلہ نوز بلہ نوز بلہ وہ وعدہ علا شریک ہے تو وہ اپنی کتاب میں پرنٹ کر دیتے ہیں لیکن تنقید کو وہ کبھی بھی پرنٹ میں نہیں لاتے تو محمد سان قریشی صاحب نے کہا کہ انہوں نے شجرے کی اوپر جو غلط بیانی کی ہے یا یہ غلطیاں کی ہیں میں اس کا جواب مانگتا ہوں اور ان کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ بیمار ہونے کے باوجود خصے سے کام پر رہے تھے اگر قریشی فیملی کے ایک بزرگ جن کا کیونکہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ بڑے سنزیر تھے ان کو اپنے پیشے سے محبت تھی اور وہ اباو اعداد سے جو ایک لے کر چلے تھے سلسلہ اس کی اوپر جب ایک کسی بندے نے شب خون مارا یا کوئی غلطی کی تو انہوں نے بڑے جلال سے اس کو کنڈم کیا اس کو سختی سے رد کیا تو جو اصل آوان ہے جو آگاہی رکھتے تھے ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا یہ محبت حسین صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو بعد یہ سن سے کس طرح کے لوگوں نے کس طریقے سے ٹریٹ کیا اور کس طرح ان کو بیہیو کیا پڑھنے کے بعد مندر سون دو ہزار آٹھ کے اینڈ میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوئی اور اس دوران مجھے تلاش مواش کے سلسلے میں اللہ خوش رکھے خورا منہ صاحب میرے پروجیکٹ ڈریکٹر تھے انہوں نے وارد پروجیکٹ پر مجھے کراچی بلا لیا اور مجھے جانا پڑا شکیل ٹی ٹی ایس ہم دونوں وہاں چلے گئے اور وہاں سے میں حیدر آباد آگئے اندرون سندھ کا یہ جتنا ایریہ تھا یہ میرے پاس تھا تو وہاں پہ اس دوران اللہ خوش رکھے دارالشعور جو ہے وہاں سے یہ لاہور سے کتاب چھپی اور انہوں نے یہ کتاب مجھے یہاں سے میرے دوستوں نے ڈائیو کے ذریعے کارگو کی اور وہ مجھے وہاں پہ ملی تو اس دوران ایک شخصیت کا نام میں ضرور لوں گا ان کا نہ سب کے حوالے سے جو بھی کردار رہا ہے ان کا اپنا جو بھی کردار رہا ہے وادی اسون کے حوالے سے لیکن میں جب کتاب لکھ رہا تھا شوقت محمود آوان آفوا والے انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ اس دوران جب میں حیدر آباد میں یا ان کے جو دور دراز علاقوں میں میں ہو رہتا ہوتا تھا وہاں پہ مجھے ڈیلی بیس پہ کارگو محسوس کے ملک صاحب کتاب کہاں تک پہنچی ہے اور کتاب جیسے ہی پہنچی وہاں پہ میں نے ان کو بتایا کہ جی آج الحمدللہ میرے پاس کتاب پرنٹ ہو کے پہنچ گئی ہے اس کی ابتدائی کچھ کافی ہے میرے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے کہا جی اب محبت حسین کو کراچی میں یہ کوریئر کر دیں میں نے محبت حسین کے اڈریس پہ کوریئر کر دی اور اس کے بعد انہوں نے دو دن بعد کہا کہ مجھے نہیں ملی ہم نے دوبارہ کر دی دوبارہ ان کو مل گئی اور جو اس کے بعد شوقت محمود صاحب کا مجھے فون آیا وہ بڑا حیران کن تھا انہوں نے کہا جی آپ نے اس کتاب میں کیا لکھ دی ہے محبت صاحب بڑے نراز ہو رہے تھے میں نے کہا کیا ہو گیا انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ محبت حسین نے کتاب میں یہ یہ غلطیاں کی ہے میں نے کہا ہاں بالکل کی ہے وادی حسون میں اس نے وادی حسون کی جہاں پہ تاریخ لکھی ہے وہاں پہ تو اس نے بیڑا کار کر دی ہے میں نے کہا دیکھیں کھبے کی جو گاؤں ہے جو اہلیان کھبے کی ہے یہ میری اصلاح فرما دیں گے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ موجودہ کھبے کی کم از کم تیسری جگہ پہ آباد ہے سب سے پہلے یہ پچون کے قریب آباد تھا وہاں سے ہجرت ہوئی سارے لوگوں کی شفٹ ہوئے جس کی وجہ سے بھی پانی کا مسئلہ تھا جو بھی تھا تو اچھالا اور کھبے کی درمیان موجودہ کھبے کی درمیان میں جو پہاڑیاں یہاں پہ آپ کو وہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو دھدڑ اور مکڑومی ہے یہ کھبے کی کی چوکی ہیں اور بھائی کھبے کی باد کی پیداوار ہے دھدڑ پرانا گاؤں ہے اور جو وادیہ سون کے انگا دھدڑ اور کھوڑا تین یا منامہ بھی اس میں شامل کر لے چار گاؤں جو قدیم ترین ہیں ان میں ہیں تو وہ چوکی ہیں کیسے ہو گئی دوسرا جو لوگ وادیہ سون میں کھبے کی گئے ہیں تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو دھرا ہے جو مردوال سے گزرتا ہے یا اگر جابا کی طرف سے ہیں تو دھدڑ اور مکڑومی تو اس پہاڑ کی اوپر رہ جاتے ہیں وہاں ان چوکیوں کی ضرورت نہیں تھی وہ تو اس وقت جو دھاڑوں کا زمانہ تھا یہ جس طریقے کی تھی تو وہاں پہ تو سامنے لڑائیاں ہوتی تھی اور مکڑومی کی اپنی ہسٹری ہے اور وہاں ان کی اپنی لڑائیوں کی ہیں وہ میری کتاب میں چیزیں موجود ہیں منظر سون میں دھدڑ کی اپنی تاریخ ہے اور کھبیقی کی اپنی ہے اور کھبیقی کے جو اگر آپ اب نصب جا کر ہم نے کھنگا لائے تو کھبیقی کے جو اب وہ اداد ہیں وہ تو دھدڑ سے مائیگریٹ ہو کے تو ان کی اولاد ہیں جو کھبیقی میں آباد ہیں بہرحال اس چیز پہ ہمارا پہلا اختلاف ہوا ادارہ تحقیق الوان محبت حسین اور ان کے رفاقہ سے لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ شوقت محمود کے ساتھ ہمارا تلق رابطہ ختم نہیں ہوا اس چیز پہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم آگے نصب کی طرف نکل گئے اور ان چیزوں میں جب نصب میں پڑھے تو پھر ہماری دو ہزار دس گیارہ میں جو بیس مبیسے ہوئے اس وقت تک میرے ساتھ کوئی بھی اور بندہ شامل نہیں تھا ان بیس مبیسوں کے بعد میاں محمد آقب مدسر جوے دوان آف حریپورا ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے محمد ریاض انوال صاحب اس کے ساتھ کس طرح رابطہ ہوتا ہے ان کے نیپیو ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ شاہ محمد شاہ دل اوان جو ہے اس طریقے سے اس نے کتاب لکھی ہے اور وہ بھی اسی موقف پر لکھی گئی ہے تو انہوں نے دھونڈتے ڈھانڈتے مجھے کانٹیکٹ کیا اور ہمارا یہ رابطہ اس طریقے سے ہوا اور جب ہم مل بیٹھے تو آگے چل کے افکار الوان کی بنیاد بنی اب یہاں تک یہی لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خرشید حسن صاحب میں شاہ محمد ریاض انوال کہ افکار الوان کی بنیاد اس دوران کیسے پڑی بنیادی طور پر کیا حالات تھے اوان اکابری نے ہمیں کس طریقے سے سپورٹ کے نام پر جھنڈی کرائی اور ہم نے کن حالات میں افکار الوان بنا کے کن حالات میں ہم نے کتاب میں اکٹھی کی کون کونسی کتاب میں اکٹھی کی اور کس طریقے سے ہم نے اس کو پبلک کیا جو پہلے نہیں ملتی تھی ان کتابوں کو پبلک کرنے کے بعد دوہزار تورہ تیرہ میں ہماری ایک محقق کے حساب سے ملاقات ہوتی ہے وہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کروں گا اب تک اتنا ہی کہ محبت حسین اور میرے درمیان جو ایک سلسلہ شروع ہوگا بیس مبیسے کا جو انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ریٹن جواب دوں گا بخار جواب تو آج تک نہیں آیا لیکن یہ بیسک بجا تھی اسی کی ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ